میرے عزیز عمرتنوں اسلام علیکم میرا نام عمر ہے اور آج آپ لوگ کے بعد اپنی نئی گاڑی کے بارے میں بتانے آیا ہوں اور ایک چھوٹی سی کار سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب یہ ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو یہ گاڑی جو لی ہے میں نے ہونڈا سٹی دو ہزار سترہ موڈل کی 1.5 ایسپائر آٹو موالی گاڑی ہے وہاں ایسپائر پروسمیٹک گاڑی ہے 1.5 سٹی کا جب میں نے ریویو کیا تھا تو میں نے اس گاڑی کے بارے میں کیا کہا تھا وہ دیکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا اگر پیشے جلے جائیں تو آپ کو دیکھ جائے گا کہ میں نے اس گاڑی کے بارے میں تب ہی کیا کہا تھا پاور گاڑی کے اندر بہت مناسب ہے بہت اچھی پاور ہے اب ہم گاڑی کو تھوڑا سا تیز میں آپ کو اگدم سے چلا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی انداز ہو کہ اس کا پاور کا جو میں بات کر رہا ہوں اس گاڑی کے اندر بہت آپ کو پاور ملتی ہے گاڑی کہتی ہے کہ پاور دو ہے میرے پاس آپ بس دبائیں اور میں نکلوں جو ریڈ ریڈ لائن ہے وہ سات دہزار پہ جا کے آتی ہے اس میں اندر پہ آپ اس گاڑی کو اچھا خاصت آپ ریف کر سکتے ہیں اور ابھی میں نے جب اس کو تھوڑا ایکسیلیریٹ کیا ہے تو چلتے ہوئے بھی گاڑی نے اس کے ٹائز نے سپن دیا ہے گاڑی کے اندر بہت پاور اتنی ملتی ہے تو ابھی چونکہ 1.5 سٹی پسند ہے اور ابھی یہ گاڑییں مل رہی تھی اور گاڑیاں بھی بیچ خریدنا واپتے شروع کر دیا تو میں نے کہا اچھی گاڑی تھی لے لیتا ہوں جس گاڑی کی طرح ڈیٹیل بتا ہوں تو یہ جو 2017 میں نیا ڈیچ بورڈ ہے جس میں یہ وڈن ٹرمینگ ہوئی ہے فیک وڈ ہے لیکن خیر بیج اور گری والا جو ڈیچ بورڈ ہے یہ والی گاڑی ہے ایسپائر ہے اور پروسمیٹک ہے تو ٹاپ آف دلائن والی گاڑی ہے جس میں آپ کے پاس یہ لیتر سیڈ، اللہ ریمز، انڈورڈ نیوگیشن سب کچھ آتا ہے تو گاڑی مل رہی تھی، گاڑی اچھی تھی، سلوہ گلہ کی گاڑی تھی 32,000 کلومیٹے چلی ہوئی، پوری اریجنل گاڑی ہے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے چلنے میں گاڑی بہت اچھی ہے تو میں نے کہا لے لیتے ہیں اس کے اندر تو تین چھوٹے چھوٹے سے کام ہے ایک تو گاڑی چھوٹے دیٹیلنگ ہوگی، ساف ستری ہو جائے گی ایک اس کے پشلے بمپر کے اوپر ایک ہلکا سا نشان ہے اس کو صحیح کرا دیتا ہوں اس کی جو گریل ہے بمپر کے اندر جو آتی ہے نیچے والی وہ تھوڑی سے اپنی آپ سے ڈسٹرپ ہے وہ سیٹ کرا دوں گا اور ایک اس کی ڈکی کے اندر ایک گتہ آتے ہو تھوڑا سا ٹوٹا ہوئے وہ بھی لینا ہے نیا تو یہ سارے کام ہو جائیں گے اس گاڑی کے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس کو بیچنے کے لیے رکھیں گے تو ساڑھے پچیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہوگی اور ایم شور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسا لے گا کہ گاڑی کافی مہنگی مل رہی ہے لیکن اچھی گاڑی کی قیمت تھوڑی سی ہوتی ہے دوست تو خیر تو یہ ہے اس گاڑی کے بارے میں اور مزہ آ رہا ہے اس کو چلا کے انجوئی کر رہا ہوں گاڑی کو جب تک ہے تب تک کے لیے باقی فلیٹ پہ اگر اپ ڈیٹ پہ بات کریں تو مہران بھی بک گئی ہے تو اس وقت جو گاڑی یہاں رہ گئی ہیں باقی بیچنے والی گاڑیوں میں صرف یہی دو گاڑی ہیں باقی جو گھر کی جو سویفٹ اور پاسو ہیں وہ تو ہیں اپنی جاب ہو گئی نہیں جا رہی ٹھیک ہے آجا اب ہم آ جاتے ہیں جو سٹوری کے اوپر ابھی جیسا آپ کو بتا ہے کہ گاڑیوں کے آٹس ریٹس دیئے ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں گاڑیاں دیکھنے کے لیے بھی تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ چونکہ کوویڈ ہوگی رہا چل رہا ہے تو جتہاں مینمم انٹریکشن ہو سکتا ہے وہ ہو جائے تو جب پہلی ایک بندے سے کارسپونڈنس ہوتی ہے اس پہ جتنی ڈیٹیلز شیئر ہو سکتی ہیں وہ کر لی جائیں تو ابھی میرا سیوک کے لیے ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھے کافی دن سے میرے سے رابطے میں تھے ان سے میرا کافی دسکشن ہو گئی رہا چل رہا تھا ہی گیو می ایک پرائیس آئیڈیا میں نے کہا نہیں جی اتنے پیسوں میں نہیں یہ میری فائنل پرائیس ہے اگر آپ کو اتنے میں سمجھ آتا ہے تو آپ آجیں گاڑی دیکھ لیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میں آپ کو کوئی اور گاڑی ریفر کر دوں گا میرے ریفرنس میں کوئی آئے گی آپ کے بجٹ پر میں I'll definitely refer you such a car مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد ان کا دو تین دنسواب میں میسیج آگیا کہ جی میں آپ کی گاڑی دیکھنا آجاتا ہوں تو I thought کہ since I've given him a final price he's agreed on the price and now he just wants to come have a look at the car and proceed with that تو خیر وہ صاحب کو میں نے سندے پہ ایک جگہ کا کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے گھر کے قریب ہے وہیں آجائیں میں ان کو گاڑی چیک کر آدی تو آئے آکے انہوں نے سب گاڑی دیکھیں اچھا مجھے اتنا گاڑیوں کا پتا ہے نہیں آپ بتا دیں میں ان کو ایک 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 اس گاڑی کے بارے میں بتا دی کہ جیس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس گاڑی کی اب آپ کو اگر سمجھ میں آتی ہے تو بتائیں اس گاڑی چھے میں چلا کے دیکھنا ہے جنہوں میں نے بکل آپ چلا کے دیکھنا ہے ازیومنگ کہ ہمارے میں نے ان کو کنڈیشن کے بارے میں بھی ایک ایک چیز سامنے دکھا دی ہے تو اب ان کو گاڑی باقی میں سمجھ میں آرہی ہے انہیں اس بانٹنگ تو بائی دکار تو ٹھیک ہے آپ چلا کے بھی دیکھنے چلا آئی گاڑی کہ اچھا مجھے کچھی روڑ پر کہیں چلانی ہے گاڑی تاکہ میں اس کی سسپنشن چیک لوں میں نے بکل صحیح آپ کچھی روڑ کا بھی ان کو بتائیں کہ یہاں سے لیلنے تھوڑا سا کچھا راستہ اس پر بھی چلا کے دیکھنے سب کر کر آکے ہی اگین سیڈ دے پرائز جو کہ انہوں نے مجھے میسیج کے پر کی تھی جس وقت میں نے منا کر چکا تھا تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے کیونکہ بھائی میں آپ کو اس پرائز پر منا کر چکا آپ نے میرا آکے ٹائم ویسٹ کرتے ہو آپ کسی کا جا کے اور آپ کو I mean I would assume کہ آپ کو گاڑی لینی میں نہیں ہے نہیں آپ فالی ٹائم زائے کرنے آئے ہو تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایکسٹر ٹائم ہو لیکن دوسرے بندے کے پاس نہیں ہوتا ہے اتنا ایکسٹر ٹائم کہ آپ آؤ اور آپ اس کے بعد آکے کیا سکتے ہیں I kid you not جو چیزیں میں نے گاڑی میں بتا ہی تھی وہی چیزیں ہیں اور میں نے جو آپ کو میسیج بتایا وہی گاڑی ایکسٹر آپ دیکھ بھی رہے ہو اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی چلانے کے بعد اس کے اندر کوئی برائی ہے کوئی پرابلم ہے جس کیا سے آپ پرائز کو کم کرو مطلب تو یہ تھوڑا سا نامناسب طریقہ ہے اور اگر آپ ایسا آپ میں سے کوئی ایسا کرتے تو kindly نہ کیا کریں کیونکہ دوسرے کے ٹائم کو تھوڑا سا احساس کریں اگلا بندہ اگر آپ کو اس نے ٹائم دیا ہے اور آپ اس کا آدھا گھنٹہ لے رہے ہو تو وہ فالتو کا ٹائم نہیں ہے اگلا بندہ کہیں بزی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ خیال کیا کریں کہ اگر مطلب یہ تھوڑی سی شعوری طور پہ اور معاشرتی طور پہ یہ ہمارے پر رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کو کہہ رہے کہ اتنے پیسوں میں میں چیز نہیں دوں گا تو اس کے بعد آپ آ رہے ہو آپ اس کو چلا رہے ہو اگلے کی چیز کو آپ کو کچھی روڑ پہ بھی جائے سب کچھ کر رہے اور اس کے بعد آپ پھر وہی پرائیس پہ بات کر رہے تو مطلب یہ غلط ہے مناسب نہیں ہے تو اگر آپ کو کیوں سے کہتے ہیں واقعی میں گاڑی لینی ہے بندے سے فون پر پوری ڈیٹیل پوچھیں کنڈیشن کے بارے میں پوچھیں اس کے بعد آپ کیوں سے کہتے ہیں پہلے پرائیس پہ بھی بات کر لیں کہ میرا بجٹ یہ ہے اگر اگلہ بندہ منا کر دیتے ہیں تو پھر اس کا بھی ٹائم زائے نہیں کرو اپنا بھی ٹائم زائے نہیں کرو اور اگر اگلہ بندہ کہتے ہیں کہ ہاں آکے آپ دیکھ لیں آپ کیوں پیسے بول دی رہے ہیں یہاں اگلہ بندہ آپ کو ایک فائنل پرائیس دیتا ہے تو اگر آپ کا مائنڈ منت ہے تو آپ جا کے دیکھیں اور اگر گاڑی کنڈیشن ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے دیکھ لوگ تو لازمی آپ کو خرید نہیں ہے اگر گاڑی کی کنڈیشن from what you have been told by that person اگر وہ جو اس نے بتائی ہے اور اس گاڑی کنڈیشن میں فرق ہے تو آپ کا رائٹ ہے آپ گاڑی مت خریدیں لیکن اگر وہ گاڑی بہتکل ویسی نکلتی ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھا رہی مطلب یا میں شاید overreact کر رہوں ذرا آپ لوگ اس پر مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کہنا ہے کہ مطلب اس منہ نے جو کیا وہ صحیح تھا یا جو میرا پوائنٹ ہے وہ مناسب ہے کہ آج کل کوویڈ کا بھی ایک ایشیو چل رہا ہے آپ اگر کی چیز مطلب یوز کر رہے ہیں and all that مطلب I don't know آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں تھوڑا سا جوں نا میں اس چیز کو مجھے تھوڑا سا یہ غلط لگا لیکن اب آپ بتیں آپ کا کیا کہنا ہے باقی انسٹرگرام کا جو پیج ہے اور بیم ویلز کے نام سے ہے فیس بک کی کمیونٹی گروپز جو ان کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوئے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ ہمارا پیج ہے بیم ویلز کے نام سے اس پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں رابطے میں رہتے ہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا جمعہ تک کے لئے اللہ حافظ